دعا برے زہور امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قلن ملی شکل حجت ابن اللہ حسن علیہ السلام صلوات کالے ہیں وعلا بائی فی حاضر سعاد وفی کل سعاد من سعادل اہل والنہار ولیم وحافظم وقیدم مناصرہ ودلیل وینن حتا تسکنہ ورزقات یا رب محمد والی محمد صلی علیہ محمد وعجل فرج علی محمد کریم اللہ عزداری قبول فرما قبولیت دی دعا اتھا ہوندی ہے جڑی جن دی قبولیت شک ہوئے اے عبادتیں چو کل ہی عبادتیں جڑی پہلے قبول ہوندی ہے پچھے ہی صف ادا ہوندی ہے ساری دھواری خوش نصیبی ہے بے شبیح کربلہ آج کھڑ کے اے پاک سیڑ مسافر شام دروزہ اے کریم کربلہ دروزہ باب الحوائی دروزہ سامنے الہم پاک قبول تہہی ہے ترلہ اس وستے کر رہے نا پاک مالک انبیبیاں شاہلہ تو آدھے ساڑھے تا راضی تھی آل محمد شاہلہ راضی تھی پاک سیدہ جنت البکیہ چوائی دکھی سیند شاہلہ تو آدھے ساڑھے تا راضی تھی زکر دے صدقہ مالک جتنے عزدہ ٹرین ٹریا قبول فرما زاکرین دی پڑھائی حقیر دا سجدہ قبول فرما کریم اللہ معرفت اے امام نصیب فرما لکھان دی دعائے اوخہ دہورے ساڑھے وارث دا جلدی ظہور پرما مولاد متھے لگن دے قابل بنا مولاد سپائی شمار فرما اللہم اجل لولیق الفرج یا صحب اللہ سر و الزمان ادرکنی بحق جدت کا سیدہ سلام علیہ دعا ماندی قبولیت واسطے حقات ملک سلوات گناہ معافون ان رزقی تضافہ ہوں دے ہر شہ لب دیئے جو چونہ تے درود پڑیئے تھا اوچی آوازنالسلوات سارے اللہم اگلہ بسم اللہ 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 حسین و من حسین حسین سلوات سارے حاضری ضروری بادشاہ فقیر سیدے تو سانسا سارے لیکن ان دعا واسطے حاضر ہوئے میں پڑھا خطبہ ہوئے مجلس صبح دے دے دا پیاں جڑا اٹھ دا سہیں سارا پرسہ ہی پڑھ دے تو میں تکے بیٹھے ہوگا ایک جملہ میں فضیلہ دے پڑھا چاہ سا مجلس ازدھاری تطہیر دا کوٹ امیمبر لائی اس واسطے ویندے یا اللہ دا قرآن پڑھو یا چودہ دا فرمان پڑھو مسجد نبی صحابیان در اش وجہ تخلیق کائنات کل رحمت کریم کربلان اوہتھا تے چاہ کے آدھے بیٹھن تار اوف کرامان جس نوچائی بیٹھا اے کون ہے میں کون ہر بندہ نہیں بھولیں لاؤ ویسے تا اے زبان بڑی ساڑی ذکر اعلی محمد اجبولان واسطے اس زبان دی خلقہ تیسے واسطے یا بندہ مجلس حسین چھ بولے یا بندہ مسجد چھ بولے اُتھے توحید دا ذکر ہوندہ اتھے توحید دی بقا دا ذکر سلامت ہو واسطے ہو تھالی زندگی ہو فرمیندن تار اوف کرامان جب اچھا ہی بیٹھا اے کون ہے میں کون ہے میرے وارث فرمیندن رشتے چھتا میری دھیدہ پترے میں نانا اے نواسہ اوہ دچ امام ہے میں رسول ہوں اے حجت خدا ہے میں حجت خدا میرے وارث فرمیندن یاد رکھا ہے جس نوچائی بیٹھا ہے اے میرے چوئے میں مصطفیٰ حسینی چوان تے یاد رکھائے میں محمد اسے تے راضیاں جس دے میرا حسین راضی اے آلی مشکل سلامت ہو واسطے ہو میں اسے تے راضیاں جس دے میرا میری جرات نہیں میں ساید نا دی کنیز دا پترہ ساید نا دی چوکھر دا سجدہ کرے نا تھوڑے ڈہاڑے ہوئے بین بیرا دے چوکھر دے سجدہ کردے ولیاں اتو ہر شہ پندہ سلامت ہو ضروری نہیں جو تکربلا نہ جا سکڑا ہوئے تھا تو کوئی خیرات نہیں مل دی میرے وارث فرمیندن جتاں کی تھا امام برگاہ دیکھیں اتھا ہی لگایا خوبہ حسین تا لے آکے منگیں تا سہی کوئی خالی بنجھے تھا اے اللہ چودہ بنائے کیوں ہیں بندے سچیندن میں کمالہ دی قسم اے دروازہ بڑے ہی گنے گھار وزتے سلامت ہو وہ بس دے ہو آنکھو تو ایک جملہ پڑھا جو میرے مولا حسین کریم کتنے جائیں دے تے رسول فرمائے میں اسے تے راضی ہوں جیسے تے مولا حسین بزرگان دے لاؤزن آنکھو تو پڑھا چاہو میرے روح بڑھا کھڑے کسیدہ پڑھا دے جتوڑا سنن تے روح ہوئے تھا کون ہے میرا مولا حسین سہین بزرگ پڑھ دے ہونے ہیں سوہ لکھ نبی ہوئن پن ڈالج میرا رسول آوے آدم تو اسہ تک نبی اٹھی کرسے تعظیم کرے سن نا سہین اے مالک ہے نا اے سردارے اور ریایان سوہ لکھ اٹھی کرسے جے تک رسول نباسن سوہ لکھ کھڑا راضی جے تُو دعا کرے تا جملہ تیری جھولی جے تباما آدھا رہنا جہاں دی تازیم بستے سبا لکھ نبی اٹھی ہوئے اکو محمد آدن جہاں دے اشارت محمد جیہ نبی کدی سجے مڑے کدی کھاپے مڑے حسن حسین یا علی مشکل کون ہے میرا مولا حسین کہنا تچکل ہا میرا مولا حسین جہاں دی ساری فوج علیہ السلام سلامت اے ساڑے گونے گاران دی نجات دا وسیل ساری آس ہے شبیر تو پہلے جتنے ہی گزریں ساری فوج یعنی کہ کول سارے باہوانہ لے علیہ السلام نے کل ہا میرا مولا حسین جہاں دی ساری فوج جناب جونن علیہ السلام جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام مولا نہیں فرمایا میرے سلام تیام پہلے حبیب دا سلام میرا سلام کر کے ولی وط حبیب دا سلام سارے علیہ السلام جے تو دعا کرے تا من مولا دی قسم دنیا تیائے تا اللہ دا پکڑا چھوڑے بادہ تاکی تیس ساری زندگی جو یزید نال گزر گئی شبِ آشور حق لازہ پہلے سوالی بڑھ کے مافی جو منگی ہے شبیر اور علیہ السلام بڑھا چاہا سارے علیہ السلام یا علیہ السلام یہ تاکی ہے کہ جو ملا میں پڑھنا جو میرا حسین بادشاہ لجبال کریم کتنی اللہ کریم ہے چودہ کریم ہیں حسین چودہ ہے چکل ہے کریم آدھے اکو ہیں جہنے کل کوئی منگے تاں دیں دے کوئی نامنگے تاں دیں دے کریم کے دے یہ فتوہ نہ لاؤتگال کرا کریم تھا اللہ ہی ہے حسین کے ڈاک کریم سپر پاور دنال ہے خالق دنال ہے وڈی تاکہ دنال ہے اللہ دا وڈا گھار بیت اللہ ہے جتاں حج ہوں دیئے تُزا سیر سچوتے بھاویں بولو اوہو اللہ دا گھارے جتاں علیہ آئے زمانے دہا تھے وڈا گھار جہنے حاج ہوں گھائیں گوائی ڈیسن میں کوئی دے سانے جہنے حاج تے ونجھو تے لکھا کھڑے کلمہ پڑھ دیں تا لگا میں تاکہ شبیر دی کریمی سنا ہوں آیا جو منگے نے یہ تھا نبی سوالی ہیں توہلی شاہلی کیا مجال مالے کے دے گھار تے لکھا کھڑے کلمہ پڑھ دیں تا لگا نئے پڑھ دیں تا رہا بھدل جہنے دعا کریں کلمہ پڑھ دیں تا لگا نئے پڑھ دا تا رستہ بھدل ان کے کلمہ علیہ دی جاہے ہوتا وڈا گھار اللہ صلی اللہ علیہ لکھا کھڑے کلمہ پڑھ دیں تا لگا نئے پڑھ دا تا رہا بھدل کہنا تچکلہ حسین جیڑا دے کلمہ پڑھ دے تا ہی کربلا تو نئے پڑھ دا تا ہی جاگی رہا یک بارے چاہ فرمہ پڑھ دے دروازہ ہر واسطے کھل ہے فرمہ پڑھ دے جیڑا آسی اندھی جنات مولا تا ہندو پیان دے سکھ پیان دے کلمہ ہی نہیں پڑھ دے کریم کربلا فرمیندن جیڑا بندہ کربلا آو ایسی او کو حقی لب پوزی موڈہ تی لب پوزی مدہ وزیل آئی ملسی جناتی لکھ دے نا میں کوئی پتہ اے دھرتی اس دھرتی ہے جتنے فضائل پڑھو اے دھرتی مسائب دیاشے کے میں کوئی مولا دی قسم جیڑا کریم ای حسین تیرے علم آلے تو باد مکھ گئی تھکاوا نہیں پڑھ دا را ہوا تھا شام تک پڑھ دا را ہوا میرے باد میرے مرشد ہیں سید بادشاہ اندھوڑے علاقے دن ساڑھے تی سردار ہیں سید جھولے چھووے تا امتی دپیو ہوندے حیاء لبدا نصیب آلے کو یہ نہیں بھی ایک بندہ جو بے حیاء تھی ونیے وقت حیاء مکھویں دیں نہیں لبدا نصیب آلے کوئی جھولے چھووے سید بچے تا پیوے بچے تا ماہ میں کہو مولا دی قسم میں ولا لفظ بدلاوان شبیر بھونگو ڈھا کریمیں اے ڈھا کریمیں جایدی مثال کوئی نہیں پھر تو قبرت پتہ لگ سید مولا دی مجلس اچھ با مانتا جھر کے دائے بندہ بولے ہی نہیں نہ رو سنگے مجلس اچھ با تھا راوے چھوہ سرکار فرمینن جڑا میرے ڈاڑے شبیر دی مجلس اچھ آکے اٹھی ونیے ہی میں سمجھے میں ماہ دے پیٹ چو بہری ہونے کیڑا کریمیں حسین میں کمیمبر دی قسمیں تطہیر دا کوٹے چودہ دا ویڑائی تھے کھڑ نہیں قسمیں مولا دا گھرے شبیح کر بھلا دی اباس دے بعد کلہ شبیر نہیں بھیڑ بھیرا مک گئے تہین سوکھا سنائیں پوچھ رت رو منہ لے مولا سجاد کول شاہ میں چھوہ لے نا بھا شاہ میں چھوہ جے تک جیندہ رہے تونتے میں پانی رو سوں اور رت رو دا تو کیسے سوچے دیں بندہ سارے دی مسائب پڑے تتان روڑوں بھے مولا دی قسم وہ کو چالی سال گزر گئے نہیں یو آدھے شام رو رو کے آدھے نہ ہوئے شام کوئی پوچھے آ رات کیوں کھائی دا دا مقاوے لٹے پور دا کلہ ملا آئے آدھے میں امتحان گئنا کے تا کٹیزی کوئل آکے سلام کر کہا لے مولا میں سنائے این نو لکھ کربلا عباس رستے آئے میں نو کھنا بابا سوائے غم شبیر دے کوئی غم نہ دیکھیں شالہ اتھائیں تے اتھائیں دامن آل محمد نصیب ہوئے علمائیں سنائے این نو لکھ کٹھے یا باس وستے ہوئے مولا کمر دیاترہ کیا اوکھا اٹھیں فرمینن سچے عجباندے پہن قدمہ دیاتلہ کیا دے مولا میں سنائے عباس تھی آکھ اچھ تیری لگائے مولا وات تو ٹھیک کھڑے فرمینن سچے عجباندے پہن قدمہ دیاتلہ کیا دے مولا میں سنائے عباس تھی بہت بھیڑ بھیرا مک گئے مولا وات تو ٹھیک کھڑے اکی واریہ سنا چاہے تھکاوہ نہیں نا اکی واریہ سلمہ لے دا نا چاہے پہنٹے مولا اٹھیں پہنٹے ہتھ لاک کے ہتھ جوڑ کیا دے مولا میں ماں فی مگنا میں تو کوئی تکلیف نہیں دی میں تو سوچ کے آیا ماخر کے تک اٹھیں تھن تھک بوسن مولا ورمینن بندہ خدا دا میں دعا کرنا تو ماشر تک مجھے سامنے کھڑا رہا ہوئے تو میرے علمال چاہے دا نا چہندہ رہنا بہا میں میں موتان دا مکہ ہویاں اوکہ ہویاں سوکھ ہویاں اٹھیں دا ہی راستہ باندھا ہی راستہ میرے وارث ورمینن اتعظیم تھوڑیے میرے علمال چاہے دی وفا بہو ہو گئے یہ بھی تا علیہ سنہیں مولا سجاد ایک جملہ یاد آگئے آنکھوں تا پڑھا چاہے رات رو مانے لے مولا یہ جڑے علمال دے بات تو لٹی جنج دا کافلہ ابن زیاد حرامی دے دروار چاہے نا کوفے جی جی میں نوکھر تھوڑی سندگی ہوئے حرامی دے دروار جڑے کافلہ آئے نا قرآن دے وارثانہ تو میرے مولا دی حالت گلچ توک ہتھے ہتھ کڑیاں پیرچ بیڑیاں رکو دی حالت مولا زندگی دراز کرے بہلول سیف دی ساڑے بزرگیں آجے بیٹھے ہیں شبیر جدہ مدینہ چھوڑے ہیں نا نانے کو آدھا کھڑائی نا نا دین بچاوڑ رہے دا پیان زمانے کو قیام دسے سی میری آلیا رکو دسے سی مدہ سجاد سجدہ دسے سام ہے حسین ہائے نکل پویتہ دعا کرے نا ہائے بڑی حسین مزدے کمر جھکی ہوئی پیری بیڑیاں ہتھے ہتھ کڑیاں گلچ توک ہرامی مسل پڑھنی شروع کی دیے جنہاں نا ہے نا علی ابن الحسین صفیر دھیر کٹھے بیٹھے ہیں ہیک بندہ بیٹھے اٹھی کھڑا وہ کہاں پوچھتا آئے علی کون ہی آدھن حاشمی پرسی چھوڑیے سدھا میرے مولا کو لاکہ آجے میں نہیں منہندہ تو حاشمی تیڑے بندے میرے نا چل دے پہو سن دے بیٹھے ہو کون ہے راتو دیے تے روکے آدھن ہاں تا حاشمی صفیر آدھے میں نہیں منہندہ جو تو حاشمی ہے سید آدھے کیوں نہیں منہندہ آدھے تن نہیں پتا نوزل حج ایک مہینہ تے کچھ دیارے پہلے اتھائیں ایک حاشمی آیا ہی اندھے ہوتھ کٹے ہوئے ہن زخمت زخم ہن زخمی بھوائی دیر مارنہ لیان کلہ مری جانا لائی اتھا جانا دربار چون دی پیشی تھے یہ اون آنکھے چاک پا کے گل کی تھی آدھے میں نہیں منہندہ حاشمی ہوئے تا ہون دا سار جھکا ہوئے تو حاشمی ہوئے ہاں نا تا سار جھکے ہوئے نہ ہوئے ہاں نوزل حج ایک حاشمی جٹھا ہے اندھی آکھے چیتنا رو بھائی لگ دے کو فالد ہے میں کو مولا دی قسم باکر دے بابے دی رات ہوئے دیئے ماتم کر کے آدھے ساتھ چاکھائی اوہ کلہ آیا ہی میرے نال پھوپی ہے سار کی میں چاوہاں میرے نال میرے بھینا کریں ماتم ہائے کر سکرے ہیں تکریں میرے نوکری ہے بابا میرے نوکری ہے میں قربان تھی بابا رو رو کہا دے ہی میں کوئل مالے چاچے دی موت کھا گئی جی جی میں نوکری ہے رو کہا دن جلے نوزل حج کوئے اوہ ایک اللہ میرے نال قرآن دی امار سب ہوئے میرے نال کافلے توہید دے پردے دارن میرے نال اوہ انجڑی اللہ دے پردین میں قربان تھی بابا ہاں تھاڑی زدگی ہوئے چلو ایک جملہ میں خور پڑا باب الحوائج دا باف آتا اے شہیدان دے سار جنہیں شاہ میں چاہیں نا حرامی دے دربار جنہیں ہر ملک تو سفیر آئے ہوئے ہیں دھیر ملک کا تو سفیر انہیں سفیر ہیں جنہیں سفیر بیٹھائی جلہ میرے نفسی آتی ہے چہرہ دیکھیں ہاں نا اندازہ لیندہ آئی بابا چہرہ دیکھ کیونکو پتہ لگ دا ہے یہ جلہ میرے نفسیات بیٹھائی نا جلہ سر پیش ہوئے ہیں کرسی چھوڑ دیتی ہے سارے سران دی زیارت کرنے آئے جے تو حی کریں عدب دے تلاوت کرنے آئے جنہ دیت پیشنا اس سر تے جنہ گھوڑے دے گل نہ لئی تیری مرضی تجھے میں سن برمکو ممبر دی کس ہمیں او جنہیں نیزیں آتے ہیں او سوکیں ہیں جنہیں گھوڑے دے گل نہ لئی جنہ دیت پیشنا علمہ لے دے سر تے کول آکے مکمل تلاوت کرنے تو باد آ دے او لانتی اے جیڑا سار گھوڑے دی گردن نالے اے کربلا لڑے اے لانتی آ دے لڑے ہائے نکل پویت دعا کر چھوڑے دو جیواری پوچھا سا لانتی آ میں کڑا سے جیڑا گھوڑے دی گردن نال سارے کربلا لڑے اے حرامی آ دے لڑے جھنک دے کیا دے لانتی آؤں دی پیشانی دے تے ور دے سیندین اے کربلا لڑے آنا اتھا توں نہ ہوئے آ اس کرسی تے اے ہوئے آ کارتے کڑیا لے ہاتھ سجاد دے آئین ورمیندنا ہے میرے نفسیات اے لڑپوئے آ میریاں پھوپیاں شام جنہ دکات بھیراواں نہیں دی تھا جیڑی قرآن پڑے آ علی جیہ بابا لک لک دھی دا لہجہ سنے آ جنہ دی قبر حجرت بڑھنی ہے یو شام نہ آویا ختم تھکاواں نہیں مشک میری چھوٹی سیند پھوائیے میں پڑھ چھوڑے تو سا سن چھوڑے مشک چھوٹی سیند ساڑھے ترے سال دی پاک سیند بطول سلام اللہ علیہ میں پاک بی بی اندھے نا موں گھڑ چھوڑے میری اوقات نہیں اس زبان جتنی طہارت نہیں میں وارثہ تطہیر بی بی اندھے نا چھوڑا وہ خانیوں میں پڑھ دا وینہ تو سن دا وینہ مشک پوائی اوکی ہے آجھے چاچا مشک پواما میرے ہاتھ نہیں پہنچ لی وفا دا پروردگار فرمینے پریشان نہ تھی من جھکن دے والماء سے کھائے المالت باب الحویج یہ ہی ہے پولا دی قسم المالت امہ ہی باب الحویج ہے جاندہ توسہ لے اوقت ہے جو کہڑی جلدی سن دیں ورمینن سیند میں کو جھکن دے والماء سے کھائیں مکانیوں اتنا جھکائے میری سیند دے قدمت ہاتھا لگے سارے ذاکر پڑھ دیں اللہ درجات بلند کرے میرے ڈاڈا استاد بابا نیاز سیند بھی حلالے اوپر دے ہونے ہاتھ تے لائیں لائیں ابباس ابباس اتنا جھکا ہے جو چھوٹی بطول دے قدمتے ابباس دا سجا رخصارہ لگے جلدی نال مشک پو بائیس ڈاڑی تے بہت ساری تے ہاتھ چمکیا دے چاچا اے جڑے ہاتھ قدمتے لائیں ماشر تک بلند نہ ہوئیں غریب دی دھی نہ میں مظلوم دی دھی نہ ختم المالا مشک باہ کھڑے مضمون نہیں محک وین چھوٹن لگے کریم کربلا لٹھے ابباس وینے کچھ بندیاں آئے کی تھی ہے کچھ سچینے پہنے چلو لاؤز بدلا وہاں غریب آدھے ابباس تو ہی چھوڑے نے ابباس تو جوہے نے میرے نال پرتے دار بھیڑے کربلا آدھا جنگا لے اچھا ابباس تو دل اس کے آدھا بنائے امام اکوا دیں جڑا ہر کہندی سنیں جڑا علا سکتے ہوں دھی سن دے جڑا نہیں علیندہ ہوں دھی سن دے جڑا اراد ہے تو واقف ہوئے ابباس دل اس کے آدھا کنے نولاک الونج الیکبر دا بدلا گنسا میں نوخیز نفیس یتیم بچڑے سرکار امیر کھاسم دا بدلا گنسا فرمیدن ابباس اے نولاکھے تیری طاقت نو میرا لہا جان دے یا میں حسین جان دا یہ نو لکھے نو لکھ دے سا تیری موٹھی ہے چا ابباس لڑن تو دور دیگا لے لڑن تو تیری مرضی تو اگر مونہ لاخنہ تینا دے سا مکوانجن تو اشارہ کریں یہ مکوانجن تیری مرضی یہ کاملہ کریں مکات چھوڑیں ابباس دو حملے کریں تو نو لکھ ککھی نہیں تیرے سامنے ابباس تو جلالی علیہ نا بابی علیہ خون ہے نا بابی علیہ جلالی دکھا لیکن میں غریب دی بھلنے نہیں میں تے مسافرانا فرمیدن ابباس بے شک لڑتو جلالی علیہ نا لیکن ایک مظلوم دی گل نہ بھلا میں میں تیری منت کریں نا ابباس کربلا ماریں اتنے جتنے بدلے میری علیہ شاہ مجدے اور میں نے بدلے میں نہیں چھتری شاہ رہے چھو میری پردے دار بیڑا مکانیوں تلوار سٹیس تیر سٹیس نیز سٹیس قدمات ہاتھ لاکیا دے مولا اے ہاتھ تروٹو نپو من جنہ دے بدلے بدول دیاں 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 بفا دیکھ بابا ختم اشل تھی زین چب باس آئے ساتھ کناتہ ہاں نہیں ماری انسانی دے خیمہ دے باروں جڑے کربلا آگئے ہو ہونی تو خیمہ آلے پاس سے بنجھے نا جڑا دروازے تے خیمہ او مولا باس آج ہی ڈسیندہ پہے جو میں پہرے دار ہوں آخری کنات عبور کریں لگے نا چٹے سارا لی ضعیف ہے کنیز سیدان دی ساڑی سینے مڈا توسل ہی سینے ڈالے ملکہ حبش بی بی تے روکیا دی بیٹھی اللہ آجی تھا میڈا کوئی پوتر ہویا کربلا قربان کرا شہید دیما بڑا کیڑا لچ پا لی اپاس واگ گاں روکیا ہے روکیا دی اماں رو نہیں نا لکھے چکے ساں لوگو میں فیضہ دا پترہ ہوں اب باس ماں سمجھے نہیں گھوڑے تو لائیا علما آلا دی اماں نا لاغے گھوڑے تے چڑھاؤں بی بیاں پتھران علما تم کید اماں میں گھوڑے تو لائزاں ود چڑھ زاں متا کئی پردے دار مر ونے بی بیاں دے اب باز گھوڑے تو لائے لائدہ تو گھوڑا والا میں کناہ دا لڑ چینیاں ایک منظر ٹھیوانج اے مکانی جی مری نوکری بابا مری نوکری بابا میں ہزار دفعہ گھا اب باز آدے اماں نا لہا گھے چڑھا بی بیاں ماتم کی دے متا کھوڑے تو لائوا ود جڑھا کئی پردے دار مر ونے فرمینن اب باز گھوڑے تو نا لائے گھوڑا والاpi میں کناہ دا لڑ چینیاں ایک منظر ٹھیوان Hey مکانی و اب باز گھوڑا والا ملکہ حبش کناہ دا لڑ ہٹائے اب باز رجے با وی سالان دا پھولے ایک آدم مولا باگر دے زار دے بے ہاتھیں چاہ سائے آدے باگر میں سن دا پیا میرا علمالا چاچا پیا ویندے آدے باگر سہار آدے میں چاچے کو مل گینا آدے نالے پوچ گینا ویندہ جو پہے پردے کی وے بنا ہونے خائمے کی وے لاؤنے اے ڈھے رومید علی شالیوں میں مولا دی کسامے آباس تو اشال دی زین چھٹیے ایک آتھ مولا باگر دے کتمہ تے بی آتھ مولا سجاؤ دے کتمہ تے رکھائے ہاتھ جوڑ کیا دے رو نہ ڈی لہن دے نہ خائمے حسین نہ لاؤنے پوچ گینا تھاگیاں تا چھوڑے نا آنکھیں تا دو جملے پڑھ دا جی جی مری نوکری اچھا مری نوکری ہے بابا آدے مولا دی لان دے نہ خائمے حسین آدے مولا دی لان دے نہ خائمے حسین نہ لاؤنے پوچ گینا آدے نا پردے حسین نہ بڑھا انے پوچ گینا جی بابا دعا کھرے سیدان دی چھوڑ کرتے مجھا سجدے میں تیری اکھاں کھوڑے دا پیاں آدے مولا دی لان دے نہ پردے حسین نہ بڑھا انے پوچ گینا آدہ کھڑے نہ خائمے حسین نہ لاؤنے پوچ گینا قدم چم کے عباس آشل دی زینے چڑے میں کھو مولا دی کسام آس سین واغ جھت پائے جن ٹو رن دا والنہ یان دا آس بین رو گئے جن دا قاد پھرا وانہی ڈٹھا جھولی و دھا کیا دے ویندہ تپیے بین کل دعا لائی وانج بینی دا مان آس سلامت رہی آمینہ تمشیر تے لائی وانج آس کالو ملنے نزے وارا قیدیا والے وانج بینی دا مانے ہن سمجھائی وانج بینی دا ماتم کر کے آ دیئے جیوے بولنے نال جی جی مری نوک ریئے مری نوک ریئے تیرہ مزاج ہے تمہیں وین پڑ دا راب جانے کی وی آگیز جیوے بولنے نال شرابی دے ہوئے بول کے ویرد سائی وانج او جیوے ترنے سوڑیاں گلیاں بیچواں اوہے تر کے ویرد کھلائی ماتم کریں حکم انزل و دھاویں عباس گھوڑا ٹھوڑے بی بی آجا وینڈا تپیاں حکم حکم انٹ واس تہی تھا ہی رکھوانج عباس واگا روکیاں سینڈ خیمچ گئی ہے وط ولیے جڈا ولیے تھا کالا لباس آئی اپا سادے کالا کیوں بھائی آئی رو روکیاں دیئے تیرے لہاڑ دے بعد جے پاونے ہیں نی تیرے جیندیاں کیوں نا پاوا تیرے جیندیاں تائی راسی رو اعلام